بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک امٹاسیا سٹوڈیو ایڈیٹنگ کی ایک اور نیو ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ اپنے آڈیو کو اپنی ویڈیو کو اپنی میڈیا کو آپ کس طرح سے اپنے اس سوفیر کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں کہاں کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں سے سپورٹ اس کو اپنے میڈیا وغیرہوں کو اپنے اس میں لے کے آ سکتے ہیں یا اس کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ فائل پہ فائل پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم نیو پرجیکٹ اوپن کر سکتے ہیں اوپن پرجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ رہتے جائیں تو امپورٹ میڈیا یہاں پہ ہمیں امپورٹ میڈیا پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے ہمارا ڈیسٹوپ یا کمپیوٹر جو بھی اپنی ہارڈ ڈرائیو جو نا وہ تمام کی تمام سامنے آ جاتی ہے یہاں سے آپ ہمیں ڈیٹا لائز پہ آگ سکتے ہیں دوبارہ فائل پہ پہ بھی کلک کرتے ہیں امپورٹ فرم گوگر میں گوگر ڈرائیو اگر آپ کا کوئی گوگر ڈرائیو کے اندر ڈیٹا پڑا ہورا ہے تو آپ وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کے اندر امپورٹ فرم مائی پلیس ٹھیک ہے یہ کمٹاسیا ہروں کا گوگل ڈرائیو سے لے کے آ سکتے ہیں امپورٹ فرم میپلیس یہ کمٹاسیا والوں کا جیسے گوگر ڈرائیو والوں کا جی ڈرائیو ہے ایسی ان کی بھی ایک ڈرائیو ہے وہاں سے بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سمپلی جو اپنے کمپیوٹر سے ہی اس کو ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ چلے جاتے ہیں تو میں نے ڈیسٹوپ ایک فولڈر بنایا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا جاتا ہوں ڈیسٹوپ کے اوپر میرا فولڈر ہے تو اس کے اندر میں نے کچھ ویڈیوز اور سمپلیس میں ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں تو فسٹر میں اس پہ آڈیو بھی لے کے آتا ہوں کچھ نہ کچھ تو میں اپنا آڈیو لے کے آتا ہوں یہاں پہ چلے یہ آڈیو پڑھا ہوا ہے یہاں سے میں ان کو یہاں پہ لے کے آجاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ آگیا ہے اب دوبارہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں آڈیو بھی آ چکا ہے ویڈیو بھی آ چکا ہے اور ہمارا لوگا بھی آ چکا ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے امپورٹ کرنے اپنے کمٹاسیا کے اندر تو فائلی یہاں پہ رائٹ کلک کرنے کے فائل کے اوپر کلک کرنے کے بعد امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسٹوپ پہ ہمارا فولڈر تھا اس کے بعد ہمارے فولڈر کا نام کیا تھا نیو فولڈر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو چیزیں چیزیں سیلیکٹ کرنی ہیں میں یہاں پہ فیلحال آپ کو صرف آڈیو کروں گا اور سیلیکٹرنے کے بعد کنٹرول دبا کے رکھ رہے ہیں آپ نے سب کو سیلیکٹر لینا جو جس کو آپ لے کے آنا اور اوپن کرتا ہوں میں تو یہ دیکھیں ہمارا آڈیو یہاں پہ آ چکا ہے اب تیسرا سٹیپ کہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں اسی ونڈو کے اندر رہتے ہوئے رائٹ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا مینی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے سیم وہی چیزیں اسی میں ہیں آپ دوبارہ سے امپورٹ پہ کلک کرتے ہیں وہی ہماری ونڈو اوپن ہوگی جو ہم نے پہلے کھولی ہوئی تھی تو یہاں سے میں ویڈیو لے کے آ جاتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے ویڈیو بھی آگیا اور ہمارا یہ چینل کا لاغو بھی آگیا ٹھیک ہے یہ میں نے اوپن کر لیا اپنے کمٹاسیا سٹوڈیو کے اندر تو اسی طرح آپ لوگ بھی یہ دیکھیں اب یہاں پہ الہدہ الہدہ اس نے آٹومیٹرلی بنا دیا آپ لوگوں کے لئے سب سے پہلے آپ کی ایمیج آگئی ہے اس کے بعد آپ کا آڈیو آگیا ہے اس کے بعد آپ کی ویڈیوز آگئی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اپنا تمام کا تمام جو ڈیٹا پہلے آپ نے جس کو ایڈٹ کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹری بنانی ہے جب کوئی ایسی ویڈیو آپ نے بنانی ہے تو اس کا تمام کا تمام آپ لوگوں نے اس طرح سے ایک فولڈر کے اندر بنا لینا ہے تاکہ آپ کو بار بار ڈھونڈنا نہ پڑے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس فولڈر کو رینیم کر لینا ہے کہ کس فولڈر کے نام سے کس ویڈیو کے حوالے سے آپ نے یہ فولڈر بنایا ہو تاکہ آپ کو بعد میں ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو یا سیمپلی ڈسٹوپ پہ رکھتا ہوں تو میں ڈسٹوپ پہ ہی رکھتا ہوں تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ دیکھیں لے کے آگئے ہوں تو اب یہ ویڈیو ہے اس کو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں ڈریکن ڈروپ کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو یہ دیکھیں آپ کی ٹائم لائن کے اوپر آ چکی ہے یہاں سے پکڑ کے اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے ہوگا وہاں پہ اتنا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایکسپیکٹ ریشو بارہ سی سا سا سو بیس تو یہاں پہ اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا پہلے پریشٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بارہ سو سیز بارہ سیز ملٹیپلائی بھائی ساتھ ٹونٹی پہ زیادہ کام چلتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں تو میں ہوکر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے دوسری ویڈیو بھی آ چکی ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آڈیو بھی آ جائے اس کے نیچے جو ہم نے بنایا ہوا ہے یا اس کے نیچے تو یہاں پہ دوسری ٹائم لائن کے اوپر آئے گا وہ ٹھیک ہے اس طرح ہمارا آڈیو بھی آ چکا ہے اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا لوگو بھی آ جائے تو یہاں پہ آپ پلس کے آئیپن ریو پہ کلک کریں گے اور آپ کا ایک اور نیو ٹائم لائن آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں ٹریک تری آ گیا ہے اور اس طرح آپ بناتے جائیں گے اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پلس کا آئیپن نظر آئے گا پھر اوپر کرتا ہوں تو پلس کا آئیپن نظر آئے گا اس طرح آپ جتنی ٹائم لائن بنانا چاہ رہے ہیں بنا سکتے ہیں تو میں سمپلی ایمیج کو پکڑ کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری ایمیج آ چکی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں دردہ درگ کر لیتا ہوں اپنے دا کے جتنا میرا ویڈیو ہے یہاں تک آپ رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں تک رکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آڈیو ہے چھوٹا ہو گیا ہے اس کو اور لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو جس دکھانے کے لیے میں اس کو بلیڈ کر دیتا ہوں اسی کو لگا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں اس کو اگر پلے کرتا ہوں تو دیکھیں دیکھیں کہ یہ میرا لوگو ہے اس پہ لوگو پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لوگو پہ کلک کیا ٹھیک ہے میں ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا لوگو کچھ اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے میں لوگو کو چھوٹا بڑا کرنا چاہ رہا ہوں یا کسی کورنر پہ رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو پکڑ کے یہاں پہ کونے پہ رکھ دیتا ہوں اس طرح اور میں اپنی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں دیکھیں گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ اپنی ویڈیو کو لے کر آ کر یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ایڈڈ کر سکتے ہیں بہت یسانی کے ساتھ اس طرح سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں صرف یہی بتانے والا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگو اپنا ڈیٹا کے ساتھ سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر کی ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے گا تاکہ اس ساتھ کی مزید آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں مجھتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد